اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں اسلام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو فرینڈز آج میں پھر ایک دفعہ آپ کے لئے لے کر رہے ہوں پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری بہت ہی شندار اور نیو برینڈڈ گھر جو کہ اسلامباد کے علاقے ارسلان ٹاؤن میں واقع ہے تو فرینڈز ارسلان ٹاؤن شاہین ٹاؤن کے بلکل ساتھ ہے آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہاں پہ گھر دکھائے ہیں تو یہ اسلامباد میں یہ علاقہ آتا ہے اور اگر آپ لیترار روڈ سے آتے ہیں کھنپل سے لیترار روڈ پہ آتے ہیں تو آگے ترامڑی چوک آتا ہے وہ چوک آپ کراس کرتے ہیں سلطانہ فانڈیشن آتا ہے سلطانہ فانڈیشن کے فوراں اباد رائٹ اینڈ پہ ڈبل روڈ ہے شاہین ٹاؤن اور اس کے ساتھ یہ اسلان ٹاؤن ہے تو یہ وہ ایریہ ہے تو آئیے اب آپ کو اس گھر کا وزٹ کراتے ہیں ڈبل سٹوری یہ گھر بنا ہوا ہے بہت ہی شاندار یہ گھر ہے تو فرینڈزے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس گھر کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتاتا رہوں گا تو ہم ابھی کار پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کار پورچ میں کھڑے ہیں بلکل سامنے آپ کو مین انٹرنس نظر آ رہی ہوگی اور رائٹ سائیڈ پہ ونڈو جو لگی ہوئی ہے وہ کچن کی ونڈو ہے جو کہ سٹیرز کی طرف کھلتی ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیلری ہے پانچ مرلے پہ یہ ڈبل سٹوری گھر بنا ہوا ہے پچیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فٹ اس کی لیندھ ہے یہ کار پورچ میں آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر کی سیلنگ ہوئی ہے جیسے وڈ کلر ہوتے ہیں تو فرنڈز ڈبل سٹوری یہ گھر ہے پانچ مرلے پہ بنا ہوا ہے اس کی ڈیمانڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا تو آئیے اب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ ہم ابھی فرنڈز ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں سامنے آپ کو دو بیڈ روم نظر آ رہے ہوں گے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ علماری بنی ہوئی ہے چھت پہ آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گرین کلر کی سیلنگ ہے اور بلو کلر کی آلی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے یہ ہم ابھی سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے دور وہ کچن کے یہ عام پانچ مرلے گھروں میں اوپن کچن اوپن ڈرینگ روم ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈرینگ روم اوپن ہے ڈرینگ روم اور ٹی وی لانچ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ اوپن ہے پارٹیشن بنی ہے بیج میں اور کچن جو ہے اس کا ڈور لگا ہوا ہے یعنی کچن سیپرٹ ہے یہ آپ ڈرینگ روم میں اٹیج بات دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرینگ روم کا اٹیج بات ہے بہت ہی ملٹی کلرز کی خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں باتھروم میں تو یہاں پہ اگر زمین کی بات کریں بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جگہ کا کیا ریٹ ہے یہاں پہ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ تقریبا پانچ لاکھ رپے کے قریب قریب جگہ فی مرلہ ہے باقی لوکیشن پہ ہے دس بیس تیزار اوپر بھی ہو سکتی ہے نیچے بھی ہو سکتی ہے وہ لوکیشن پہ بات ہوتی ہے تو ہم ابھی اس گھر کے کچن میں انٹر ہو چکے ہیں یہ ہم اس کے کچن میں آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا کچن بنا ہوا ہے یہ اوپر سے اوپر ہے کچن ہے کیبنٹ بنے ہوئے ہیں اور اوپر ٹائل بھی لگی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل لگا ہوا ہے اس کے اوپر ماربل کی شالف ہیں بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور ریزنیبل پرائز ہے اس گھر کی یہ اس کا بیڈروم آگیا ہے جو ٹی وی لانج میں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم میں چھت کی سیلنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت سیلنگ ہوئی اور ایلی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو وال ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ریشم کا کام ہوا ہے سامنے بیڈروم میں علماری بنی ہوئی ہے جیسے انٹر ہوں مین انٹرنس بیڈروم کی انٹرنس ہے تو ساتھ ہی رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ پہ یہ علماری ہے یہ اٹیج بات ہے اور اس کے اوپر سٹور بنا ہوا ہے تو آئیے اب آپ کو میں اس کا بات دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا بات ہے تقریباً پانچ بھئی چار کا یہ بات ہے چھ بھئی چار کا ہوگا زیادہ زیادہ تو آئیے اب دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں میں آپ کو اس کا دوسرا بیڈروم دکھاتا ہوں تو ٹوٹل فرینڈز ہے اس گھر میں پانچ مرلے کا یہ گھر ہے ڈبل سٹوری بنا ہوا ہے اس میں ٹوٹل چار بیڈروم ہے چھ اٹیج بات ہیں دو ٹی وی لانچ ہیں دو کچن ہیں دو ڈرائنگ روم ہیں اور کار پورچ اور اوپر ٹیرس ہے تو پانچ مرلے پہ عمومن یہی نقشہ بنا ہوتا ہے ارسلان ٹاؤن میں یہ واقع ہے اور یہاں پہ میں نے زمین کی قیمت آپ کو بتا دیا تقریباً پانچ لاکھ رپیہ فی مرلہ کے حساب سے دس بیس ذارہ اوپر بھی ہو سکتا اور نیچے بھی جگہ کی لوکیشن پہ بعد ہوتی ہے تو اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس یہاں پہ لائنیں ڈالی ہیں لیکن فیلال گیس نہیں لگی اور پانی جو ہے یہاں پہ بور کا پانی ہے بور ہوا ہوا ہے بور تقریباً تیس پہنتیس فوٹ کے بعد پانی آ جاتا ہے یہاں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پانی کی قلت نہیں ہے یہ ہم ابھی دوسرے بیڈروم کی بیک سائیڈ پہ جو ڈور ہے وہاں سے گیلری میں آ چکے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ کی گیلری ہے اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے اور کافی اوپر سے روشنی اور ائر ونٹیلیشن کے لیے یہ گیلری بنی ہوئی ہے اوپر گیپ چھوڑا گیا ائر ونٹیلیشن کے لیے تو فرنڈز ہے یہ تھا نیچے والا پوشن آئیے اب آپ کو اوپر والا پوشن دکھا دیتے ہیں گرانڈ فلور آپ نے دیکھ لیا ابھی فرس فلور پہ چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ سٹیرز پہ سٹینلیس سٹیل کی گرن لگی ہوئی ہے یہ ہم ابھی دوسرے پوشن پہ آ چکے ہیں یہ سم نے اس کا ٹیرس ہے اور یہ ساتھ ہی گیلری ہے فرنڈ پہ اور یہ ہم ٹیرس پہ آگے ہیں یہ آپ سیلنگ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہوگی نیچے سے ذرا سیلنگ کا ڈیزائن چینج ہے نیچے اور ڈیزائن تھا یہاں پہ اور ڈیزائن ہے تو فرنڈز ہے جو فرسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے یہ ہم ابھی اس گھر کے ڈرائنگ روم میں آ چکے ہیں ڈرائنگ روم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج بات ہے تو یہاں پہ بھی فرنڈز ہے اوپر بھی نیچے میں نے آپ کو دو بیڈروم دکھائے اٹیج بات تو یہاں پہ بھی اسی طرح سیم نقشہ ہے صرف تھوڑا ڈیزائننگ میں چینجنگ ہے یہ سامنے ہم ٹی وی لانچ میں اٹر ہوئے ہیں تو سامنے دو بیڈروم ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ علماری ہے نیچے علماری کا ڈیزائن اور تھا یہاں پہ ڈیزائن چینج ہے اور یہ جیسے میں انٹرنس ہوں تو یہ رائٹ سائٹ پہ کچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ملٹی کلرز میں ٹی وی لانچ میں سیلنگ ہوئی ہے سامنے آپ کو اوپن کچن نظر آ رہا ہوگا نیچے والے پوشن میں اور اس پوشن میں یہی ڈیفرنس ہے کہ نیچے کچن جا ہے وہ اس کا ڈور لگا ہوا ہے سیپریٹ کچن ہے یہاں پہ اوپن کچن ہے اور یہ کچن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو نیچے والے پوشن سے اوپر والا پوشن جا ہے وہ زیادہ پسند آیا ہے باقی اپنی بھی پسند ہے یہ سامنے مین انٹرنس ہے اس کی مین بیڈروم کی انٹرنس ہے رائٹ سائیڈ والے بیڈروم میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلنگ کا ڈیزائن چھت پہ ہو رہا ہے ہیلی ڈی لائٹس بھی لگی ہیں اور علماری بنی ہے اس بیڈروم میں یہ اس کا اٹیج بات ہے ساتھ تو فرنز اگر یہ گھر رینٹ پہ دیا جائے تو اس کا جو رینٹ ہے تقریباً دس زیب بارہ ہزار ایک پوشن کا رینٹ ہے دونوں کا تقریباً چوبیس پچیز آر رینٹ بن جاتا ہے اگر دونوں پوشن کرائے پہ دیں یہ ہم ابھی دوسرے بیڈروم میں آ چکے ہیں پہلے بیڈروم میں آپ نے دیکھا سامنے ونڈو تھی گیلری کی طرح جو گھلتی تھی ایر ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور اس بیڈروم میں یہ علماری بنی ہوئی ہے اور یہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں براؤن کلر کی سیلنگ ہے بلو کلر کی الی ڈی لائٹس ہے یہ ساتھ ہے اس کے اٹیج بات ہے اس بیڈروم کا یہ فرنز جو دور لگا ہوا تھا بیک گیلری کی طرف ہم اس سے یہ گیلری میں آ چکے ہیں یہ آپ گیلری کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی چھت پہ جو ہے وہ جنگلہ لگا ہوا ہے تو یہ تھا فرنز اس کا دوسرا پوشن پورے گھر کا تو آئیے اب اوپر آپ کو میں چھت پہ لیے چلتا ہوں چھت سے اس ایریے کا آپ کو ویو دکھاتا ہوں اور جو اس گھر کی آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گھر کی آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پچھتر لاکھ ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے نیچے جو نمبر چل رہے ہیں آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ گھر ویزٹ کرنا ہے تو نیچے والے نمبر پہ رابطہ کر لیں اور اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو آنر سے آپ کی ڈیل بھی ہو جائے گی پچھتر اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں بھی کچھ کمی بیشی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دائیں بائیں بہت ہی خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری سوسائٹی ہیں سامنے بہت بڑی ایڈنسٹی سوسائٹی ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ بھی ایک سوسائٹی ہے شائن ٹاؤن بھی اس کے ساتھ ہی ہے یہ ارسلان ٹاؤن ہے یہ آپ کو گنجان عباد علاقہ نظر آ رہا ہوگا دائیں بائیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گنجان عباد علاقہ بہت ہی اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں تو فرینز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ اللہ حافظ